اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام بچوں اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہماری پروگرام کاریم 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 اور اب ہم دیکھنے والے ہیں سونے اور اٹھنے کے عادت لیکن پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کیوں کیوں سونے اور اٹھنے کے عادت نیند آئے گی تو سو جائیں گے آنکھ کھلے گی تو اٹھ جائیں گے اس میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ بتائیے دعا سونے کے دعا پڑھنے کا کیوں کیوں کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں یہ بھی عبادت بن جائے گی سوتے ہیں آرام ہوتا ہے اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہیں لیکن یہ بھی عبادت بن جائے گی اگر ہم اس کے اندر آداب فالو کریں گے اس کا بھی عجر ملے گا اس کے اندر بھی سواب ملے گا یعنی کہ الحمدللہ حفاظت بھی ہوتی ہماری شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ہماری کئی سارے طرح کے بورے خواب اگر سے بھی حفاظت ہوتی ہے بورے خواب بھی دیکھتے ہیں اور کئی بار بچے ہیں نا ڈر جاتے ہیں نیند سے آہا چلا کے اٹھتے ہیں سنائے کبھی ہاں میں اٹھا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ بچنے کے لیے بیس طریقہ ہے کہ سونی اور اٹھنی کے عداب سیکھ لو انشاءاللہ ہاں تو حفاظت بھی ہوتی ہے پروٹیکشن ہوتا ہے عجر ملتا ہے اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں اور یہ سونے اٹھنے میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوتی اچھائی ہوتی اور کچھ چیزیں ہیں جو سونے سے پہلے ہیں جیسے سونے سے پہلے ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھر کا مین ڈور کلوس کر دو ہاں اور کھانے کے برطن ہو اسے کور کر دو اور کروڑ کرتے وقت اور دروازہ بند کرتے وقت کیا کہنا ہے بسم اللہ کیونکہ شیطان وہ دروازہ جو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہے اسے کھوڑ نہیں سکتا اور وہ برطن جس کو کور کی ہے ہم نے بسم اللہ کہہ کر اسے اس برطن کے جو کھانا ہے وہ کھا اور پی نہیں سکتا ہمارا کھانا محفوظ ہے سیف ہے انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بخاری میں کہ جو چراغ ہے جو لائٹ ہے اسے آس کر دو یہ بھی حدیث ہے سونے سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے وضو کر کے سونا چاہیے کیا کر کے سونا چاہیے وضو اور اب آپ آتے ہیں بستر پر اور کون جائے گا اڑوا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو جھاڑو تین بار اپنے داخلی ازاری ہی اپنے کپڑے کے اندرونی حصے سے اب آپ کے جو پینٹ ہے جو آپ ابھی آج پہنے ہوئے ہو اس سے جھاڑ تو نہیں سکتے ہیں نا تو کوئی اور چیز کالرز بولتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو جو مل جائے ابھی آپ کو کیا مل رہا ہے جھاڑنے کے لئے جھاڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا چھٹکنا ڈسٹ کرنا تو جھاڑنا ملتا ہے تین بار تو تھوڑا سے اٹھ کر جھاڑ دو پھر بیٹھو کیا چیز سے جھاڑوں گے آپ ہاتھ سے نہیں جھاڑنے کا ہاتھ کے اوپر کوئی کور ہو چلیے آپ یہ لے کی جھاڑ سکتے ہو جھاڑو تین بار اکتی محنت لیکن ایک اور option آپ کے پاس یہ چادر ہے تو یہ چادر سے بھی آپ جھاڑ سکتے ہیں اس کو رکھ دیجئے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ محنت ہو گئے آپ کو یہاں سے بھی اس سے بھی جھاڑ سکتے ہیں تین بار ٹھیک ہے جھاڑ دیئے آپ جھاڑنے کے بعد آپ آجائی بستر پر آپ سونے کے لئے تیار ہیں سونے کے عداب میں سب سے پہلے سونے سے پہلے بیٹھو بیٹھ کر کے آپ پڑھوں گے کچھ دعا اور اسکار اچھا میں long ہی بتا رہا ہوں میں short بتا رہا ہوں جو آپ بچے easily کر سکتے ہو یہ دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے بتاؤ کہ کسے آیت القرصی پتا ہے میں کو پتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم قرآن دے اگر آپ آیت القرصی سونے سے پہلے پڑھوں گے تو کیا فائدہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے گارڈ کریں گے اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آسکتا ہے شیطان آپ کے قریب نہیں آسکتا ہے آپ کو کیا چاہیے شیطان قریب چاہیے نہیں چاہیے آپ سو رہے ہو تو شیطان قریب چاہیے دور چاہیے نہیں چاہیے شیطان قریب نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو شیطان قریب نہیں آسکے گا فرس تھی یاد رہے گا آیت القرصی اور اگر آپ تین قل پڑھیں گے تینوں قل پتا ہے ہاں قل تین بار تین بار نہیں ہو سکتا تو ایک بار لیکن بہتر ہے تین بار اور پڑھ کے ہاتھ پر دم کرنا دم کرنا کسے بولتا ہے معلوم ہے ہاں کیا فوق کے ساتھ سلائٹلی تھوڑی سی ہوا میں تھوڑی سی تھوک ہوتی ہے ہاتھ پہ دم کرو اور دم کر کے فیس پہ رکھو کرو کرو کر کے بتاؤ فیس پہ رکھو پھر ہیڈ پہ رکھو پھر ہیڈ ہے نا اگر آپ سورة البقرہ کے لاسٹ ٹو ورسز لاسٹ ٹو ورسز معلوم ہے آپ کو آمن الرسول آمن الرسول بما انزل الیہی میں ربی ہی والمومنون اگر یہ جو دو لاس ورسز ہیں نا اگر آپ یاد کرلوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کو باقی چیزوں میں کافی ہو جائیں گے مطلب سفیشنٹ ہو جائیں گے تو یہ بھی دو چیزیں ہیں اب دیکھو کیا ہے آپ لوگ سن لوں آج تین چیزیں سیکھیں کیا تین چیزیں آیت الکرسی تین و پل کچھنی بار تین بار کبھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو کم سے کم ایک بار پڑھ لو نہیں تو تین بار بیٹر ہے اور اس کے بعد میں آمن الرسول یاد کرو انشاءاللہ یاد کرو اور رات میں سوتے ٹائم پر ایک بار پڑھو باقی چیزوں میں سے کافی ہوگا باڈی پر آپ نے دم کیے اب آپ سوتے ٹائم کی دعا نیچے جا کے پڑھیں گے سونے کے حداب یہ ہے آپ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے سر کے نیچے رکھیں گے اور سر میں ایک کون سا حصہ ہمیں ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے گال کا حصہ یعنی تھوڑا سا نیچے کر کے آپ رائٹ سائیڈ پر سویں گے کونسی سائیڈ پر کونسی سائیڈ رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پر سونا ہمیں ملتا ہے اور چادر اوڑ کے سونا بہتر ہے اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو الگ بات ہے کیونکہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیثیں ملتی ہے اور یہ ستر اور پردہ پوشی کے اعتبار سے بھی کور کرنے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے تو چادر اوڑ کر سونا بہتر ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہو آپ کی عمر کتی ہے حدیث ہے بوداؤد میں بچے دس سال کے ہو جائیں اس کے بعد ایک میٹرس نہیں ہو سکتی الگ گدیلہ الگ میٹرس ہونا ضروری ہے کتنے سال کے بعد دس اس سے پہلے میں کبھی قریب بھی ہو جائے بازو میں تج بھی ہو جائے میٹرس تو بھی کوئی اتنا پروبلم نہیں لیکن دس سال کے ہو گئے تو الگ اوکی انشاءاللہ ابھی سو گئے کیا دعا پڑے سونے سے پہلے سونے سے پہلے دعا پڑیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہم بسمکہ کون ترجمہ بتائے گا میننگ کون بتائے گا اللہ بسمکہ تیرے نام سے امو تو میں سوتا ہوں واہیا اور میں جاکتا ہوں کس کے نام سے سوتے ہیں اللہ اللہ کے نام سے سب کام کرتے ہیں کھاتے ہیں اللہ کے نام سے کپڑے اتانے سے پہلے سے بھی گھر میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ اور سوتے دائیں بھی اللہم بسمکہ امو تو واہیا میں مرتا ہوں واہیا اور میں زندہ ہوتا ہوں اموتو مطلب مرنا پتہ ہے آپ کو مرتے ہیں تو باڈی میں سے روح چلی جاتی ہے جب سوتے ہیں تو بھی باڈی میں سے روح جاتی ہے اللہ کے پاس پھر واپس آتی ہے اموتو واہیا میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں ہمیں زندگی کس نے دی اللہ نے اور موت کون دے گا اللہ دے گا سب کچھ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں بس اتنا سا کر کے ہم سو گئے تو ہمارے پاس پروٹیکشن ہو گیا ایک اور دعا ہے اگر آپ سیکھ سکو تو سیکھئے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلی دعا پڑے اللہمہ اسلمت نفسی علیک وفوتت امری علیک والجہت زہری علیک رغبتن ورہبتن علیک لا ملجہ ولا منجہ منکہ اللہ علیک آمنت بھی کتابک اللہذی انزلت وبھی نبیک اللہذی ارسل جو یہ پڑ کے سوئیں گے اور اگر انتقال اس رات میں ہو گیا تو فطرت پہ انتقال ہوگا چلو سو گئے اب ہم اٹھنے کے عذاب دیکھیں گے وہ بھی ہم شوارٹ دیکھ رہے ہیں سلیپنگ سلیپنگ اب بات تو ہونی چاہیتی کہ صبح اٹھنے کے بعد کیا کرے لیکن ہم لوگ ایک خاص بات کرنے والے ہیں سنو بچوں پتہ ہے آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برا خواب آ جاتا ہے برا خواب اگر آ گیا تو کیا کریں گے چلیے سیکھتے ہیں اروا اٹھتا ہے سیڈنلی برے خواب سے اٹھ جاؤ اب پڑھوں گے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو کیا پڑھیں گے آپ کو برا خواب آیا ہے کبھی کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من شر ذالکہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں اس خواب کے شر سے شر کا مطلب برائی خواب کے لئے تو کچھ آیا نا دھڑاو نہ آیا کچھ سکیری آیا کوئی چیز سے در لگا تو وہ چیز کے شر سے برائی سے ہم کس کی پناہ مانتے ہیں اللہ کی کہہ اسی یہ چیز کچھ نہ ہو تو دو چیزیں فرس اعوذ باللہ اور پھر اعوذ باللہ من شر ذالکہ پھر ایک چیز ملتی ہے کہ left side پر slightly head turn کرو slightly اور تین بار left side پر slight spit کرنا ملتا ہے کرو ہلکے سے زور نہیں ہاتھ نہیں ہاتھ وہیں پہ صرف left side پہ ہوا میں تین بار کرو left side پہ یہ کرنا third thing آپ لوگوں کو پوچھوں گا جو یہ صحیح جواب دیں گے ان کو ایک big star دوں گا انشاءاللہ okay ٹیبل پر جانے کے بعد تو تین چیزیں ہوگی third thing کیا تھی left side پر بہت زور سنے آنکھوں کر کے پورا تھوک رہے بس ہے نہیں کیسے ہلکے سے okay پھر اب تم right side پہ سوئے تھے تب برا کھاب آیا کرو ہاتھ بدل کر کے سونا چھے کرو ہاتھ کرو ہاتھ کا مطلب right پہ سوئے تھے اب left پہ سو جاؤں گے مطلب left پہ سوئے تھے تو اگر left پہ سوئے اور برا کھاب آیا تو تو right پہ ٹرن ہو جائیں گے سمجھ رہے ہو کیا right پہ تھے اور برا کھاب آیا تو left پہ ٹرن ہو جانے کا اور left پہ برا کھاب آیا تو right پہ ٹرن ہو جانے کا چار چیزیں ہو گئی اور اگر آپ اٹھ کر وضو کرتے ہو نماز پڑھتے ہو تو اور اچھا ہے next day صبح میں آپ کا برا کھاب کسی کو مت بتاؤ جنرلی کیونکہ اس کا کچھ برا اثر ہونے والا نہیں انشاءاللہ اس کا برا کھاب کسی کو مت بتاؤ کیونکہ اس کا برا اثر انشاءاللہ نہیں ہونے والا ہے آپ سمجھ گئے کون ریپیٹ کرے گا بولو number one آپ بھی ریپیٹ کروں گے پہلے آپ بولو number one دعا پڑھتے سونے کا نہیں نہیں اگر برا کھاب آیا تو number one دوسری کھاب right side پہ کھاب آیا تھا کھاب آیا تھا left side وہ تو last تھا last point تھا پہلے کیا کرنا اٹھ کر کے خواب سے دیکھ کے اٹھے تو کیا کریں گے first point آوذ باللہ من الشہطان الرجیم پھر پھر آوذ باللہ آوذ باللہ من شرد من شرد آلی کا پھر third third اوکے آپ نے try کیا very good mashallah جسے بتائیں گے ہاں جی first point first point اگر خواب آئے گا تو آوذ باللہ من شہطان خواب کوئی بھی خواب یا برا خواب برا خواب یایس second point second point آوذ باللہ آوذ باللہ من شہدری ذالکہ third point third point right left نہیں نہیں آپ ایک point miss کر رہے ہو کانسا point miss کر رہے ہو third کان بتائے گا آپ بتاؤں گے وزو تو fifth point تھا third point کیا ہے وہ بھی fifth point میں کانٹ کریں third point تھا left side پر تین بار تھوکنا نہیں ہے right ہلکا تین بار اور fourth کیا کرنا ہے کروڑ بدل کر کے سونا ہے اور fifth کیا کرنا ہے اور fifth اس خواب کو بولنا نہیں آپ سکول میں آگے بول رہے ہو معلوم ہیں کل مجھے یہ خواب آیا تھا ڈراؤنا شیر دکھا تھا کل یہ خواب آیا تھا دوسروں کو جا کے مجھے بتاؤں نہیں بتائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس کا برا اثر کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ اگر کبھی نین میں گھبراہٹ ہو ایسے برا خواب دکھے تو ایک اور دعا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اعوذ بھی کلمات اللہ تاماتی من گذب ہی وعقاب ہی ومن شر حمزات شیعاتین ون یحضرون کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات کے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات کے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے گذب سے اللہ کی سزا سے اور جو شیعاتین ہوتے ہیں نا شیطان ان کے حمزات ان کے جو وسوسیں ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے برائی جو ہوتی ہے ان کے جو کام ہوتے ہیں اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وَاَنْ يَحضرون اور وہ جو شیعاتین ہیں وہ میرے پاس آئے میرے قریب آئے میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعا بھی پڑھنا ملتا ہے اگر یاد ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نہیں تو جو سکھایا گیا وہ بھی کافی ہے سوتے 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 فائنلی وقت آتا ہے اٹھنے کا اب اٹھنے کے آداب میں آپ جب اٹھیں گے تو چند چیزیں کرنی ہے اٹھ جاؤ اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا کون بتائے گا ساری تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد اور اسی کے پاس تو واپس لوٹنا ہے نین جو ہے موت کی طرح ہے میں نے بتایا تھا تو اس موت کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں پھر سے زندگی دی تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کئی بچے کیا کرتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں روتے ہوئے تو روتے ہوئے اٹھنا ہے نہیں کچھ لوگ اٹھتے ہیں ناشکری سے اٹھتے ہیں اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہوئے اٹھتے ہیں بیسے اٹھنا ہے نہیں کیسے اٹھنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک ہے نین کی اثرات ہوتے ہیں نین کا کیا اثر ہوتا ہے فیس پر نین کا کیا اثر ہوتا ہے فیس پر آپ میں کچھ آ جاتا ہے تو اس کو پھٹا دینا اس کے اثرات کو جیسے رب اوائے کر دینا ایسا یہ کی سنت ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کیا کریں گے نمبر تری آپ جائیں گے اور جا کر کے اب کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے ناشتہ ریڈی ہے تو سو کے اٹھے سیدھا جا کے ناشتہ کھائیں گے نہیں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کھانا ہے جب تک ہاتھ کو تری ٹائمز نہ دھولو تو تری ٹائمز واش کرنے کے بعد اچھے سے واش کے لیے تری ٹائمز پھر کھا سکتے ہیں اور برش کرنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں اٹھنے کے بعد برش کرنا ہمیں ملتا ہے یعنی کہ مسواک کرنا یا برش کرنا وہ ہمیں ملتا ہے اور ایک چیز ملتی ہے وہ ہے ناک میں پانی دالنا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں تو شیطان ناک کے اپر پورشن میں آکے اپنی جگہ بناتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ناک میں پانی دالو اور سنف آؤٹ کرو تری ٹائمز ہاں تری ٹائمز یہ کرنا چاہیے تو وہ بھی گندگی جو ہے نا کلین ہو جاتی ہے ہاں تو ہم لوگ یہ ملتا ہے اور افکارس ہیلڈی ہابیٹ کے طور پر صبح اٹھ کر باترون جانا فریش ہونا ہاں یعنی کہ ٹوائلے جانا وہ بھی ہمیں ملتا ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ واش کریں گے یہ موہ واش کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھنے کے آداب میں سے نوز میں پانی دل کے نوز کو اچھی طرح سے تری ٹائمز کلین کرنا بھی ملتا ہے بس اتنا سا یہ ہو گئے صبح اٹھنے کے آداب اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ہاں اس کا وقت نہیں چھوڑنا ہے وقت پہ پڑھنا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے اچھا کام شروع کرنا ہے دن شروع کر رہے ہیں انرجیٹکلی شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے صحیح بخائی یہ حدیث ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو شیطان تین گانٹ باندھ دیتا ہے اور جب صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے وضو کرتے ہیں تو دوسری گانٹ کھل جاتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گانٹ کھل جاتی ہے تو آپ بچے یہ تینوں گانٹ کھول کر کے ایک انرجیٹک ڈے سٹارٹ کریے تو اس سے ہمیں ایک اور بات ملی کہ وضو کرنا صبح اٹھ کر اور وضو کریں گے تو وضو میں ہاتھ بھی واش کر لیں گے ناک میں بھی پانی چلے آئے گا تو وہ ساتھ ساتھ میں کور اپ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ چند باتیں ہیں اور یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ کی مدد سے یہ دن کی بیسٹ شروعات ہے اس کے بعد میں اچھی طرح سے نماز پڑھنا ہے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا ہے کبھی کسی وجہ سے اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور لیٹ آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اٹھو ویسے نماز پڑھو مطبع ایسا نہیں کہ لوگ بعد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں زہر کے ساتھ پڑھوں گا ویسے نہیں اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا چاہیے لیکن اگر مس ہو گئی اٹھے تو پڑھنا کب ہے جیسے اٹھتے ہیں ویسے پڑھنا چاہیے ہاں تو یہ چند باتیں ہیں اچھے دن کی شروعات کریے انشاءاللہ اور اچھی سی زندگی گزاریے فائنلی اللہ کے پاس پہنچے کامیابی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم آج کی اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام تالہ السلام علیکم ویسے پہنچے لہا علیکم